اسلام علیکم رمید ابراہیم خان ایر اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ باڈی بنانا کوئی ٹرانسفورمیشن کرنا چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو کوئی بھی ہو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان کام ہے اور ایزلی ہو جائے گا لیکن ان کو یہ بات نہیں پتا ہوتی کہ اس کے لئے کتنا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے کتنا اپنی ڈائٹ وغیرہ سے پنچوائلٹی دکھانی ہوتی ہیں کتنا آپ کو روٹین میں چلنا ہوتا ہے کتنی چیزوں سے اپنی ڈائٹ وغیرہ کرنا پڑتا ہے بہت سارے اس میں آپ سیکریفائز کرتے ہیں اس کے بعد جا کے آپ کو یہ ٹرانسفورمیشن کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں روز مرہ ہم جم کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ آف کلائنٹس ڈیل کرتے ہیں کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سپلیمنٹ اور سٹیرویٹس یوز کریں گے اور بس وہ باڈی بنا کے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ آپ کا دماغ بھی بہت پھاتے ہیں اور آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ مسئل نہیں بن رہا میں آپ جیسا کیسے ہو جاؤں گا لیکن ان کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ یہ ان کا ٹرینر ہے یا اگر وہ کسی کو آئیڈیل مانتے ہیں یا اس جیسا بننا چاہتے ہیں تو اس کی قربانیاں نہیں دیکھتے کہ اس نے پچھلے دس بارہ سال چودہ سال پندہ سال سے وہ ٹریننگ کر رہا ہے ڈائیٹ کر رہا ہے اس کا اپ لے رہا ہے جو بھی یہ سپلیمنٹس لے رہا ہے تو اس کی جو قربانیاں وہ اس چیز پر نہیں دیکھ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ چھ مہینے میں وہ سپر مین بن جائے گا یا چھ مہینے میں وہ اپنے ٹرینر جیسا ہو جائے گا تو وہ اپنے دماغ سے یہ چیز نکالنے باڈی جو ٹرانسفارم ہوتی ہے وہ آہستہ ہستہ ہوتی ہے کبھی بلک کرتے ہیں کبھی شرائٹ کرتے ہیں تو آہستہ ہستہ ان کا مسئل مچور ہو جاتا ہے تو جب مسئل مچور ہونا شروع ہوتا ہے باڈی امپرووب ہوتی جاتی ہے تو ایسے کلائنٹس اگر ان کو باڈی بنانی ہے تو پہلے اپنے دماغ کا علاج کریں سب سے پہلے اپنے آپ کو کسی سائکو ڈاکٹر کو دکھائیں جا کے کہ میری دماغ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میں سائکو تو نہیں ہوں کیونکہ وہ جب اتنے سوالات آپ سے کریں گے اور جب اس طرح سے کریں گے تو کوئی بھی ٹرینر ان کو جم سے نکال دے گا صحیح ہے اور ان کو زیادہ دن وہ ایکسرسائز نہیں کرائے گا اگر ان کو واقعی ریزلٹ چاہیے تو وہ اپنا موں بند کریں اور اپنے برکاؤٹ پہ اپنے ڈائیٹ پہ فوکس کریں تو انشاءاللہ تھوڑا ٹائم گزرتا جائے گا اور ان کے باڈی میں امپروبمنٹ آتی جائے گی جو لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں کام کم کرتے ہیں جلز بھی ایسی ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جو اینا سامنے جو ٹرینر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم پیسے دے رہے ہیں منتلی فیز دے رہے ہیں تو بھائی ہمیں گول اچھیف کرائے گا وہ ہی کرائے گا وہ گھر میں تو آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ جو ڈائیٹ کر رہی ہیں اس کو تو نہیں بتا کہ آپ ڈائیٹ میں چیٹنگ کر رہی ہیں یا جو ڈائیٹ پلانڈ ٹرینر نے آپ کو دیا ہوا ہے تو جب تک آپ لائل نہیں ہوں گے ڈائیٹ پلانڈ دینا ہے آپ کو ورک آؤٹ کرانا ہے گھر جا کے امانداری آپ نے دکھا لیے تو آپ کو ریجلٹس آتے ہیں اس لیے میں ان تمام لڑکوں کو اور لڑکیوں کو یہ میسیج دوں گا کہ اگر آپ نے کسی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے تو پہلے اس کا پاسٹ پڑھیں اس کی لائف پڑھیں کہ اس نے کس طرح سے اس مقام تک پہنچا ہے وہ کیا اس نے ہارڈ ورک کیا ہے کیا اس نے محنت کیا ہے جا کے اس کو کوئی باڈی کی ٹرانسفارمیشن اچھی اچھی ہوئی ہے اگر آپ شورٹ کٹ کی طرف جائیں گے اور یہ سوچیں گے اگر کوئی جم آنر یا ٹرینر آپ کو پاگل بنا رہے ہیں کہ چھ مہینے میں یا چار مہینے میں شورٹ کٹ لگا کے وہ آپ کو ایک پروفیشنل ایٹ بنا دے گا بہت زبردست آپ کی باڈی ڈیولپ کر دے گا تو وہ جھوڑ بول رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ بہتر ہو جائیں گے اچھے ہو جائیں گے لیکن جو تصویر آپ کے ذہن میں وہ نہیں ہو سکتی تو یہ شورٹ کٹس لینے کے چکر میں اپنی لائف کو بھی سیف رکھیں اور خیال رکھیں کچھ لوگ ایکس کیوزز ایسے دیتے ہیں کہ یار فلانا ٹرینر اچھا ہے لیکن اس کا جم بہت دور ہے تو ہم کیسے جائیں یار اگر آپ کو کچھ اچھیف کرنا ہے کچھ بننا ہے کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو جانا پڑے گا ہم بھی گئے ہیں جب ہمیں کچھ اچھیف کرنا تھا کچھ سیکھنا تھا تو ہم سیکھنے کے لیے ایک کونے سے دوسرے کونے دن میں دو دو دفعہ جاتے تھے تو آپ کو بھی جانا پڑے گا اچھے ٹرینر کے پاس اچھے جم آنڈر کے پاس جہاں جا گیا آپ کی فٹنس آپ کی ٹرانسورمیشن اچھی ہوگی تو سب سے پہلی موٹیویشن ہی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے اتنی دور سفر کر کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹریننگ کرتے ہیں یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے جس انسان کے اندر یہ موٹیویشن آ جائے گی جو ایک مہینہ یہ روٹین کر لے گا پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے اندر یہ ایبیلیٹی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جو وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں یار میں اپنے گھر کے سامنے جن چلا جاؤں بھلے ٹرینر اچھا ہے نہیں ہے جم اچھا ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ زندگی میں کبھی اپنے آپ کو فٹنی کر سکتے ہیں کبھی اپنے آپ کو سٹنی کر سکتے ہیں اگر ان کو اچھا ٹرینر مل جائے وہ ایک الگ بات ہے وہ پھر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ٹرینر اچھا جھونڈیں اور یہ نہ سوچیں کہ دور ہے یا قریب ہے بھائی اچھا کھانا کھانا ہے اچھی بریانی کھانی ہے تو وہ آپ کے گھر سے کافی دور ملتی ہے تو وہاں بھی تو جاتے ہیں نا ٹرائفک میں اتنے جو ہے مشکلوں میں پار کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں لائن میں لگتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ یار وہ ٹیسٹ وہ ذائقہ مل جائے گا اسی طرح یار جن بھی ایک موٹیویشن کا کام ہے اچھا آپ اپنے اندر موٹیویشن لائے کیسے بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں لڑکے بھی لڑکیاں بھی ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کریں ہم بہت لیزی ہیں ہم سے نہیں ہوتا ہم کنسٹنٹ نہیں رہ پاتے نہ ہم ڈائیٹ میں نہ ہم برک آؤٹ میں نہ کسی چیز میں ہم کنسٹنسی نہیں دکھا پاتے تو آپ تب سے پہلے جم فریکس کو دیکھیں ان کی ویڈیوز کو فالو کریں ان کی ان باتوں کو فالو نہ کریں جو وہ پروفیشنل ہی بتا رہے ہیں ان چیز کو فالو کریں کہ ان کا لائیو سٹائل کیا ہے اور وہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور کتنے عرصے سے کر رہے ہیں بہت سے جم فریق آپ نے دیکھے ہوں گے شادی میں بھی جا رہے ہیں کسی جیمنٹ میں بھی جا رہے ہیں تو اپنا ڈائیٹ باکس ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ ان کی موٹیویشن ہے یہ بہت موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں یہ لوگ اور اگر آپ کو اگر اس لیویل پہ آنا ہے ان چیزوں پہ آنا ہے تو سب سے پہلے جم فریق کو فالو کرنا ہے کچھ ایسے ویڈیوز آپ نے دیکھنا ہے اب پھر سب سے پہلے آپ نے اپنے گول کو چیک کرنا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے آپ نے چیف کیا کرنا ہے آپ نے ٹرانسفارم کیا کرنا ہے آپ کی فٹنس کو کس طرح کا آپ لے جانا چاہتے ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز impossible نہیں ہے اس دنیا کے اندر اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز impossible ہے تو کوئی بھی چیز impossible نہیں ہے possible انسان خود کرتا ہے وہ کیسے کرے گا وہ موٹیویٹ ہو کے کرے گا وہ اپنے ہر چیز جو بھی اس کو گول اچیو کرنا ہے حاصل کرنا ہے دیکھیں جسٹ این اگزیمپل آپ نے جوب کرنی ہے جوب بھوننے کے لئے آپ کی کتنی موٹیویشن آپ کتنی خواری کرتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں سی وی دیتے ہیں انٹرویوز دیتے ہیں پھر جو آپ کو جوب ملتی ہے پھر آپ وہ کرتے ہیں اس طرح آپ نے بزنس کرنا ہے اس بزنس میں آپ کتنی ہارڈ ورک کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں پھر جا کے آپ کو کچھ اچھیو ہوتا ہے اسی طرح کوئی بھی کام کرنے کے لئے ہارڈ ورک کرنا ضروری ہے محنت کرنا ضروری ہے وہ لوگ یہ میری بات سن لیں اور سمجھ لیں شورٹ کٹس سے کچھ نہیں ہونے والا اگر کچھ لوگ جمع آکے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم چار انجیکشن لگائیں گے اور کچھ گولیاں کھائیں گے تو ہم سامنے جو ہمارا ٹرینر بیٹا ہم اس جیسے بن جائیں گے ہم اس جیسے بن جائیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں بنیں گے صرف پاگل ہی بنیں گے لوگ ان کا مزاگ ہی بنائیں گے اور اپنی زندگی سے کھیل رہے ہوں گے آپ پروپر وے میں چلیں آپ اپنا مائنڈ بنائیں کہ یہ میرا سٹارٹ ہے میں نے سکس منس ایٹ منس کی ترانسومیشن کرنی ہے پھر میں نے کچھ ٹائم میٹ کرنا ہے پھر ایک ترانسومیشن کرنی ہے اس طرح وہ مچور ہوتے جائیں گے سیٹ ہوتے جائیں گے بنتے جائیں گے اپنے لائیو سٹائل میں اس چیز کو لے کر آنا چاہیے لائیو سٹائل میں کیسے لائے جائے گا کہ کچھ لوگوں کی مط ہے کہ میں صبح کا ورکاوٹ کروں گا صبح میری باڈی سنائیں صبح کی ٹریننگ بہت اچھی ہوتی ہے روٹی کھانے سے جان آتی ہے جسم میں تو بھائی یہ پرانے لوگوں کی کہاوتیں ہیں ان کہاوتوں پر نہ جائیں ٹھیک ہے پرانے لوگوں کی بہت ساری باتیں وہ تو آپ پالو نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ نے ان باتوں کو پکڑ لیا جس میں آپ کو مزہ آتا ہے ٹھیک ہے جن باتوں جو آپ کے مطلب کی باتیں ہوتی ہیں آپ وہ فورا ایڈاپ کر لیتے ہیں تو نہ تو ورکاوٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صبح کا ورکاوٹ کریں جب آپ کی باڈی میں جب آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ ہو جب آپ کی باڈی میں اچھی میلز گئی نہیں ہو اور چاہے آپ دن میں کریں رات میں کریں صبح کریں کوئی بھی کمبلسری ٹائم نہیں ہے ہاں مارننگ وارک مارننگ کارڈیو ایک بہت اچھی چیز ہے کھلی ہوا میں ایک پریش ایئر ہوتی ہے اس وقت پولویشن نہیں ہوتا انوائرمنٹ میں پجر کا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں نماز کے بعد اگر آپ کارڈیو کر رہے ہیں کسی اچھے گرین ایریا میں پارک میں آپ وارک کر رہے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کو اکسیجن لے رہی ہے وہ چیز وہ ایک بہتر چیز ہے لیکن اگر آپ نے یہ کونسیپ بنا لیا کہ وارک آؤٹ ہے تو صرف مارننگ ہے تو یہ بھی غلط ہے تو یہ میں آج کچھ پوائنٹس پہ بات کر رہا ہوں جو کچھ کوئیریز مجھے آتی رہی کچھ لوگ مجھ سے پوشتے ہیں کہ یار یہ سہی ہے یا وہ سہی ہے اچھا جو کرنے والا ہوتا ہے نہ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے صبح آنا ہے رات آنا ہے شام آنا ہے وہ ڈائریکٹ آ جاتا ہے بس اس کو کرنا ہوتا ہے جن کو نہیں کرنا ہوتا یہ ان کے بہانے ہوتے ہیں کہ میں صبح کا وارک آؤٹ کروں میں رات کا وارک آؤٹ کروں میں یہ کروں میں وہ کروں ان کے پاس ایکسکیوزز ہوتے ہیں جن کے پاس ایکسکیوزز ہے نا تو وہ کبھی بھی کچھ اچھیز نہیں کر سکے گے اپنی لائف میں چاہے وہ practical life میں بھی اگر وہ excuses دیں گے champions اور جو یہ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ champions بنتے ہیں چاہے وہ کسی بھی game میں بنے یا وہ کسی اپنے job کے سلسلے میں بنے یا کسی اپنے کاروبار میں بنے کسی بھی جگہ وہ کچھ achieve کرتے ہیں نا جو achievers ہوتے ہیں وہ کب achieve کرتے ہیں وہ بڑے strong ہوتے ہیں ان کی motivation بڑی high ہوتی ہے وہ اپنے goal کے لیے نا اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں وہ بڑے selfish ہوتے ہیں تو یہ qualities آپ چیک کریں آپ اس کی سامنے والے کو یہ نہ بنائیں کہ یار میں ایسا ہو جاؤں ایسا ہونے کے لیے یہ چیک کریں کہ اس کا live style کیا تھا اس نے اس سفر میں پہنچنے کے لیے کتنا hard work کیا کتنی محنت کی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں آج میں آپ کو کچھ motivation کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ جو باتیں ہیں نا یہ جو میرے الفاظ ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں اگر آپ ان الفاظ کو سوچیں گے سمجھیں گے سکون سے سنیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور بہت سی آپ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گا تو غلط فہمیاں جو ہمارے اندر موجود ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے میں نے یہ باتیں کی ہیں اسی طرح میں کچھ ویڈیوز اور بناوں گا کچھ باتیں اور آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیو بہت detail میں ہو گئی ہے بہت بڑی ہو گئی ہے ہمارے یہاں لوگ اچھی باتیں زیادہ دیر سنتے ہیں تو ان کو نہیں جانے لگتی ہے یا وہ بلتے ہیں سب بکواس ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اگر ان پہ آپ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت کچھ اچھی ہونا شروع جائے گا جزاک اللہ تینکیو